گنج بخشت پیز عالم مظہر نور خدا گنج بخشت پیز عالم مظہر نور خدا الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کے تحریرن اور تقریرن جرچے کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا مہور ہیں اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ بنا کر قلق قدع کی رہنمائی کے لئے مقرر فرمایا حضور داتا گنجبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی سر بلندی کے لئے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی بہرگاہ میں کچھ سوالات کیے جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشم موجود تحریر فرمائی صفوف میں وہی مقام و برطبہ آپ کی شورہ آفار کتاب کتاب کو دھا گیا صدیوں سے یہ کتاب حرباب نظر و فکر سے قراج تحسین وسیل کرتے ہوئے حرام و خاص کی پر پور اہنمائی کر رہنمائی کر رہنگا ہے خاجہ مہینو جی نجمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا ناکسارہ پیر کامل کامل آلا رحمت اللہ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل بچ ہے کامل بچ ہے مجھے سالی حجوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مارکت الہرہ کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے کشم موجود فارس زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے ضرورت اس عمر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشم المحجوب کا درست آسان الفاظ میں شروع کیا جائے اس سلسلے کو شروع کرنے کا عظم لے کر ایک مرد مجاہد ازغر علی قادری حجویری نے درست کشم المحجوب شروع کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درست میں شرکت کے وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے الحمدللہ کشم المحجوب کا درست حضورت آتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جمعہ تلماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعہ تلماری کو اس درست میں شرکت فرمایا کریں اور کشم المحجوب کے درست سے فیضیاب ہوں جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درستوں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ والے کے پاس ہی پہنچو گے اللہ تک تو ایک ہی حسنی پہنچی ہے جن کا نام محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درست کی طرف آجائیں آج سید حجویر نے یہ ایک تصوف کے بادشاہ تھے ان کو بولتے ہیں سلطانل طریقت یہ شفا خانہ حجویریا ہے آج جو شفا خانہ حجویریا ہے جو جو دکھ درد کوئی بیماری کوئی کسی کو کچھ بھی آیا خدا کی قسم صدقے دل سے اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے جانے سے پہلے پہلے اللہ اس سے نجات دے دے گا سید حجویر کے صدقے شفا خانہ سید حجویر کیا نام ہے بولیں شفا خانہ سید حجویر چشمے کا پانی لا علاج مریضوں کا علاج ہے ڈاکٹر جواب دے دیں تو چالیس دن اگر کوئی چشمے کے پانی پہ ایک سو مرتبہ سورہ فاتحہ اثر کی نماز کے بعد پڑھ کے پیئے بیماری کا نام و نشان نہیں رہے گا نشان و نام و نشان نہیں رہے گا اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے اور سید حجویر نے یہ جو اب سلطانل طریقت ہیں سلطانل طریقت کا مطلب ہے کہ طریقت کی منزلیں تیع کرانے والے ہیں شناور بحر مارفت شناور بحر مارفت ہیں مارفت کے سمندر کے محافظ ہیں اور طریقت کی منزلیں تیع کروا دیتے ہیں کوئی ٹپ پڑھتا طبیب بنتا حکمت پڑھتا حکیم بنتا ایم بی اے کرتا تاجر بنتا پی ایچ ڈی کرتا ڈاکٹر بنتا کشف الماجوب پڑتا سالک بنتا صوفی بنتا اللہ کا ولی بنتا آج یہ خواہشے ختمہ بھی ختم نہیں ہوگئی ہوگئی ہے نا کم ہے بہت کم ہے خطاق کا واسطہ ہے آج یہ نیت کر لو کہ سب اللہ کے ولی بنوں گے سالک بنوں گے صوفی بنوں گے ولی بنوں گے پہلے سالک بنتا ہے پھر صوفی پھر اللہ کا ولی یہ کلاس سالکوں کی چھے سال سے سید حجویر نے لگوائی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کرے کہ یہ قیامت تک لگی رہے آپ کی اور میری نسلیں کشف الماجوب کو پڑھتی رہیں اور آپ کی اور میری نسلیں کشف الماجوب کو پڑھتی رہیں یہ توحید کلاس دوال کتاب ہے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے طریقت کی بخاری شریف ہے اور سید حجویر طریقت کے مجدد ہیں طریقت کے کیا ہے مجدد ہے آنا پکنک منانا چلے جانا نہ ایسا نہ کرو نہ کرو ایسا روزہ رسول پہ جانا پکنک منانا واپس آ جانا مکہ معظمہ میں جانا جہاں جاؤ کچھ لے کے آؤ جولیاں اور دامن بھر کے آؤ کانوں کے مزے کے لیے اور آنکھوں کے مزوں کے لیے نہ جاؤ مزہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے مزہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ جو ایک لذت ہے وہ اور چیز ہے جب ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی یہ کتاب آپ نے سالک سوسی اور اللہ کا ولی بننے کے لیے لکھی ہے اس کتاب کے جو موضوع چل رہے ہیں اس میں آج کا ہمارا موضوع درس نمبر 290 جمع اور تفرقہ توحید کا راز جمع اور تفرقہ کو سمجھیں تو آپ اس درس کو آگے لے کے چلیں گے پھر ہم درس کی طرف آتے ہیں جمع کیا ہے مشاہدہ اور تفرقہ کیا ہے مجاہدہ بندے کا اور اللہ کا فرق ہے آپ ابھی کیا ہیں صاحب مجاہدہ تفرقہ میں آپ جب آپ صاحب مشاہدہ ہو جائیں تو کیا ہو جائیں گے جمع میں چلے جائیں گے جب بندہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات یا اللہ اس کو اپنے ساتھ جمع کر لیتا ہے نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی جمع نہیں ہو سکتا یہ ورڈ ایک ایسے ہیں جو اختلافی ہیں اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب بخشتا ہے اس کو یوں سمجھیں صاحب مجاہدہ کر دیتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس کے قدم بن جاتا ہے پکڑنا چلنا دیکھنا سب وہ بندہ اس کی مدد اور اس کی طاقت سے کر دیتا ہے یہ حدیثِ قدسی ہے اور کائنات میں سب سے بڑے شائب مجاہدہ کون ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آمنے سامنے دیکھا اور آپ نے خود ان کی تعریف کی مازا غل باسارو وما تغا نہ آنک جبتی نہ آنک پٹی نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری نعرے غوثیہ نعرے حجویری نعرے حجویری کشمیر بنے گا پاکستان اور پورا پورا کیا گیا پورا اجازہ سارے کا سارا سارے کا سارا اور وہ کیا تھا کہ صاحبِ مشاہدہ بن جاؤ شدید گرمی میں بیٹھے ہو چھٹی نہ کیا کرو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا جس کو نماز کا سبق یاد ہو جائے اس کی آخری قبر نماز نمازِ اثر قبر میں ہوتی ہے وہ نماز کی شتی نہیں کرتا ہے رنگو رنگ سہیلیاں پانی پرنگ سہیلیاں تے رنگو رنگ کڑے اب سب سہیلیاں ہیں میری سہیلیاں ہیں داتا صاحب کی سہیلیاں ہم سب داتا صاحب کی سہیلیاں رنگو رنگ پانی پرنگ سہیلیاں تے رنگو رنگ کڑے پریاہ اس دا جانئی ہیں جس دا توڑ چڑے اور سونے کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری بھار گیا توڑ چڑ گیا اس دن جس دن سونے کے دروازے کے آگے آپ کا جنازہ ہوگا اور سلامی دلواتے ہوئے قبرستان میں لے جائیں گے پیچھے سے کوئی آواز دے گا وہ مبارکو پر گیا تیرا پریاہ اس دا جانئی ہے جس دا توڑ چڑے مبارکو تیرا پر گیا تو براہ وقت ڈالے کے جا رہا ہے عشق بھی بچا گیا ہے ایمان بھی بچا گیا ہے عشق ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی کوئی ہو دونوں چیزوں کی سلامتی کی دعا کیا کرو صاحب مشاہدہ بن رہے ہو چھے سال ہو گئے ہیں کتاب تو فتن دیتے ہیں بیت ہونے کا طریقہ اندر لکھا ہوا ہے سیدہ حجویر فرماتے ہیں مرشد کے چکر میں بڑا تو گم آ جائے گا محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المجوب کا متعلیہ کر لے یہ اس کا ہاتھ پگڑ گی رب کے ہاتھ میں دے دیں سیدہ حجویر فرماتے ہیں تیرا مرشد اندر ہے اندر ہے کر تلاش اس کو کر پالش حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے مرشد کو اندر سے ڈونڈ لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تیرا منصف تیرا قاضی اندر بیٹھا ہوا ہے اسی کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی مطابط ملاتا ہوا تو اپنی منزلیں دیکھ کرتا جا اگر تو سالک ہے تو تجھے مبارک ہو اللہ تجھے صوفی بنا دے گا اور اگر تو صوفی ہے تجھے مبارک ہو اللہ تجھے ولی بنا دے گا اور یاد رکھ اگر تو مرید ہے اور اگر اللہ نے ضرورت محسوس کی تو اللہ تجھے مراد بنا دے گا کبھی مرید اور مراد کی گفتگو کریں گے مرید کون ہوتا ہے جو صاحب مجاہدہ ہوتا ہے اور مراد کون ہوتا ہے جو صاحب مشاہدہ ہوتا ہے مرید پہلے اللہ کی طرف جاتا ہے اور مراد کی طرف پہلے اللہ ہوتا ہے یہ بڑی خوبصورت منزلیں ہیں داتا صاحب نے بڑے خصور طریقے سے کھولی ہیں اپنے درست کی طرف آجیں جمع اور تفرقہ توحید کا راز اللہ پاک نے حکم دیا ساری کائنات کو کہ دار السلام جنت کی طرف آجو اور پھر فرمایا کوئی آئیں گے تو وہی جن کو میں چاہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی کوشش تلا آگیا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے اللہ نے خلا ڈال دیا یہاں اس کو تفرقہ بولتے ہیں اب آپ سمجھتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا جائے گا 35 منٹ میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے مولا علی کا ذری کال داتا علی کا کال حدیث پاک میں آج ایک راز ہے قرآنی آیت سورہ نساقی آیت نمبر اسی ہے کہ توحید کا راز کیا ہے توحید کا راز آقا کریم ہے آقا کریم ہے اللہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ کے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ کے ان کے راز کو تو کھول دیا اپنے راز کو تو کھول دیا ان کے راز کو نہیں کھولا سبا اللہ انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اپنا راز کھول دیا اللہ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا کنکریاں پھینکی حبیب تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی جا قدر اور کیا آیت ہے قرآن پاک کی کہ اللہ پاک نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت جس نے میری اطاعت کی ان کا راز تو کھول دیا اپنا راز تو کھول دیا ان کا راز نہیں کھولا انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا ساری کائنات کہتی ہے کہ ابو بکر مجھے ہر طرح سے جانتے ہیں خدا کی قسم میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق کتاب ہمارے فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارد و سماوات سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے اللہ کے حبیبِ لبیم نے فرمایا جو صبح و شام دس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروزِ قیامت اللہ کے حبیب کی شفاعت اس کے لئے واجب ہو جائے گی سو مرتبہ پڑے گا اللہ اس کی سو آجتے پوری کرے گا تیس دنیا میں ستر آخرت میں اگر ہزار مرتبہ پڑے گا تو جنت میں دخل ہوتے ہوئے اس کا کند آقا کریم کے کندے سے چھو جائے گا انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے جاریے درس کشف الماجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو تیس اگست دو ہزار انیس اٹھائیس زلحج چودہ سو چالیس ہجری جمعہ مبارک جمعہ عید کا دین ہے صبح صبح مسجدوں میں جرود و سلام اور جمعہ کی مبارک دیا کرو اور ایک دن بعد یا دو دن بعد نیا سال مبارک آگیا بس آج اٹھائیس ہے پہل بھی چاند جڑ سکتا ہے پرسنے آپ کو نیا سال مبارک ہو چاند بھی ہمارا ہے سورج بھی ہمارا ہے جنوری فربری بھی ہمارا ہے محرم سفر بھی ہمارا ایسے اللہ ہمارا ہے تو سب ہمارا یہ نیا سال چاند سے ہے وہ نیا سال سورج سے ہے اللہ پاک آپ کو ہیپی یہ نیا سال مبارک اور یہ ہمارا سال سورج بھی ہمارا ہے ہمارے اللہ کا ہم بھی اللہ کے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سال کی انتہا بھی قربانی ہے اور ہمارے سال کی ابتدا بھی قربانی ہے قربانی کے لیے ہر وقت الٹ رہا کرو اس وقت کیا دے رہے ہو بولو ذرا بھئی قربانی دے رہے ہو اتنی گرمی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے لئے صاحب کے لئے دعا کریں دوپ میں گرمی میں بیٹھے کیا دے رہے ہو قربانی دے رہے ہو اور قربانیاں انسان کو عمر کر دے رہے ہیں یہ علم آپ کو عمر کر دے گا سیدہ حجویر کی ایک بھی بات یاد رہ گئی تو کل بروزے قیامت آپ کی بخشش کے لئے کافی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوگی اور کیا خوبصورت اقبال رحمت اللہ علیہ نے خراج تحسین پیش کیا ان دو بڑی ہستیوں کو غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتتہ ہے اسماعیل سبحان اللہ نہا کیا غریب و سادہ یہاں غریب سے کیا مطلب ہے شیر تو آپ سنتے رہتے ہوں گے میں آج اس کو بڑی ایکسکلین کر دوں یہ غریب الوطن تھے کیا غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم حرم غرمت والے لوگ عزت والے عزت کی گھر والے لوگ نبی کی اولادیں ہیں ان سے زیادہ کیا عزتیں ہو سکتی ہیں کیا فرمایا اقبال نے غریب و سادہ رنگین ہے غریب الوطن تھے حضرت امام حسین کربو برا کے مقام پہ شہید کیے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد صاحب مینہ میں لے آئے کیا ہے غریب الوطن تھے غریب و سادہ رنگین سادہ سا خاندان تھا یہ داستان ان کے خون سے رنگین ہوگی عزت رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق ہمارے غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم یعنی کہ ان حرم والوں کی داستان حرمت والے عزت والوں کے گھر کی داستان سادہ نہایت یعنی کہ انتہا نہایت کہتے ہیں انتہا کہنے نہیں نہایت ہی کہا چھنے کہ نہایت ہی نئے کا آدمی ہے نہایت ہی نئے کا آدمی کہنے تھے نا تو انتہا اقبال فرماتے ہیں نہایت اس کی حسین نہایت یعنی کہ انہوں نے انتہائی کر دی پورا گھری اس کی بارگاہ میں پیش کیا جب علی اسگر رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہوئے تو خون سے دونوں ہاتھ بر کے اپنے آسپان کی طرف اچھالا اور کہا یا حمر راہمی سوالی اسگر بھی ہوں تری راہ پہ قربان کر دوں ماتے پہ بل نہ آنے کیا سبق دیا ماتے پہ بل نہ آنے دینا جیسے بھی حالات ہوں سر پہ سجود رہنا چگڑا نہ کرنا عاشق ہوئی عشق نبامی دل رکھیں مانگ پہاڑا ہوں لکھ بدیاں پہ ہزار علامیں جانی باغ بہا رہا ہوں منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کو لسرارہ ہوں سجدے سجدے سر نا چاہیں باہو پہ میں کافر کین ہزارہ ہوں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے جو میرے مالک نے میرے مسئیبیں لکھ لیا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے سر نو جوڑے سر نو جوڑے بادب رے مکھ نہ موڑے پہ میں سو تلواراں کھنے مکھ نہ موڑے مکھ نہ موڑے نماز کی ببندی نہ کبھی چھوڑے جیسے بھی حالات ہوں سر نکھ نہ موڑے پہ میں سو تلواراں کھنے سچا عشق علی تے حسین دباہو سر دیتے پر راز نہ بنے ہو سچا عشق علی تے حسین دباہو راز راز تھا رہتا تھا ملجم عبد الرحمان ملجم مجھے شہید کرے میں سویا ہوا تھا آپ صلاة و خیروں میں نوک کی صدائیں لگا رہے تھے مولا علیہ اٹھ پر نماز کے لئے اس بدبخت نے رات کی پلیننی دی تو یہ اللہ پاک کے معاملات ہیں سر دیتے سے راز نہ بنے اللہ پاک ہمیں بھی اس راز و نیاز میں سے اطا فرمائے نظرانہ عقیدت پیش ہوا موضوع جماعت تفرقہ توحید کا راز توحید کا راز میں آج آپ کو سمجھا دوں ارشاد ربانی ہے وہ مید رسولہ وقد اطا اللہ سورہ نسائد نمبر اسی جو شخص اللہ کے رسول کی فرمائے بردادی کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی فرمائے بردادی یہ ہے توحید کا راز اللہ کے رسول کی فرمائے بردادی کرتا ہے کس کی کرتا ہے اللہ کی کرتا ہے آپ صاحب مشاہدت کے اس حقام پہ چلے گئے تھے کنگریہ ماری تو راب نے کہا یہ میرا میرا آتا ہے حبیب تیرا ہاتھ کو بھی جدا حت رب اپنا حت آنکھے ہوئے کافر جیڑا وقت اس کی ذات صاحب مشاہدت کی انتہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی اس راج کو سمجھنے کی توفیق اتعاف فرمائے حدر سلسلہ سلسلہ نصب آپ کو جان دونے چاہیں آپ سے کوئی سلسلہ نصب پوچھیں اب فر فر کر کے سنائیں بتا لگے حجویریہ حجویریہ قادیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آفاقین بکش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجا بن سید حب الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ بن سید علی المرتضی بن ابو طالب بن عبد المتلب بن حاشم حضرت آفاقین بکش علی حضوری رحمت اللہ کا سلسلہ نصب آٹھ خواستوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عن حسن والد کی طرف سے حسنی سید ہے والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہے حضور پاک سے حاشمی سید ہے حضور پاک سے ایسی بڑی نسبت ہے آپ کو تو ایسا جھڑ کے پابند ہونا چاہیے کہ آپ سے کبھی بھی کوئی غیر شریح چیز نظر کیا اس کی کبھی کوئی بدبو بھی نہ آئے آپ سے حسینی سیدیں خجویر کی خجویں آئیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا ایک راز کھولا ہے اس راز کو پکڑ لیں کہ آج کے بعد کس راز کو ضائع نہیں جانے دینا تو حید کا راز کیا کھولا مولا علی نے مولا علی نے فرمایا یاد رکھو جنت میں سبقت کرنے والوں کی آخری منطق جنت سبقت پہل کرنے والوں کی جلدی کرنے والوں کی جلدی جلدی کیا کرو تو حید کا راز ہے نماز میں جلدی کیا کرو ماں باپ کی فرما برداری میں جلدی کیا کرو بھی گھروں کو جننت بنا کرو دعا کریں میں بھی آپ کے ساتھ مستگیتے حضور سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان کے توصل سے کہ گھر جنت بان جائیں آج ہمارے گھر پڑے گی اس طرح جو بڑے سب کموں بیش ملتی دھلتی کیف کرتا ہے بچوں کے حوالے سے ماں باپ کا جگڑا پیسوں کے حوالے سے ماں باپ بڑے معاملات ہیں اللہ سے راضی بار رضا ہو جائیں کہ درس ان کو سنایا کریں تو اللہ نے چاہا گھر میں جب سیدہ حجویر کی کشف المہجوب کی آوازیں گن جائیں گی تو شیطان بیسی نکل جائے یہ یوٹیوب سے سارے ویب سائیڈ ہیں اس کے کارٹ دیے جائیں گے اس کو دیکھنے کے تین سو کے لگ بگ جو درس ہیں سارے محفوظ ہے الحمدللہ آدھی کشف المہجوب نیٹ پہ محفوظ ہے ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں اور باقی اپنی کلاس لیتے جائیں تو فتن کتاب دی جاتی ہے اللہ کرے جو آگے ہیں وہ قیامت تک آئے رہے ہیں چھوٹینہ کریں چھوٹینہ کریں حضرت علی المرتضی نے کیا راز توحید کا کیا راز کھولا کہ فرمایا یادرک کو جنت سبقت کرنے والوں کی آخری مند جلدی کیا گئے جلدی نیکیوں میں اور فرمایا جہنم کتاہی کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم کیا ہے کتاہی کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ آج کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ کا آواز کا ہے کبھی کتاہی نہ کرنا اچھا پڑھ لیتا ہوں اچھا کر لیتا ہوں اچھا پڑھ لیتا ہوں پوری امبر کتاہی کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ یا اللہ ہمیں کتاہوں میں نہ کر یا اللہ ہمیں کتاہ سارے دعا مانگ لو ہمیں کتاہوں میں نہ کر سبقت کرنے والوں میں کر کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہو جائے جلدی پھر دعا سو جائے حضرت علی المرتضی کا ساتھ سندھت مل جائے ہزار والوں کا کندہ تو چھوئی جانا ہے ہزار والوں کا کندہ چھوئی جانا ہے انشاءاللہ جو کندہ اس پاک خوشبودار کے کندے سے چھو گیا تو خدا کی قسم ایسی خوشبود جننت میں بھی نہیں ہے جیسی اس کندے میں اللہ نے دا لے گا جننت میں بھی نہیں ہے جیسی اس کندے میں اللہ نے دا لے گا اصل اللہ کی ذات ہے بس اصل سے جھو جاؤ تو اللہ پاک ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں تا فرما دے گا شجرہ طریقت جن سے آپ بیعت ہوئے ایسے ایسے کمال صوفی ہیں جس کی حد کوئی نہیں حضرت آفاکن بخشلی حجویری ان کے شیخ ان کے شیخ ابو الحسن فسری رحمت اللہ لے ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ لے ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ لے ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ لے ان کے شیخ معروف کرحی رحمت اللہ لے ان کے شیخ حبیب عجبی رحمت اللہ لے ان کے شیخ حسن بسری رحمت اللہ لے ان کے شیخ علی المرتضی شیرِ خدا فاتح خیبر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد الرسول شجرہِ نصف آٹھ واسطوں سے شجرہِ طریقت نو واسطوں سے علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے تاتا علی حجویری کا سیدھا دائیں ہاتھ بھی علی المرتضی کے ہاتھ میں ہے بائیں ہاتھ بھی علی المرتضی کے ہاتھ میں ہے ناقاِ حیدری جو ہے وہ تو یا علی ہے اور نعرہ حجویری ہے جو بیٹے تو انہیں کی علی حجویری یا علی حجویری سید علی حجویری اس کا ایک ہی کر لیں تو پھر یہ پوری دنیا میں گھنجے گا یا علی حجویری وہ یا علی ہے یا علی حجویری تو وہ جو نعرہ حیدری ہے یہ ایک ہی نعرہ ہے وہ بھی علی یہ بھی علی اللہ پاک ہمیں علی کا مطلب ہے بلند مرتبہ دس مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اللہ کا نام ہے علی آیت الکرسی نے دیا ہے دس مرتبہ تمہو بیش اگر کوئی شخص نیچے جا رہا ہو بہت غور سے نگر حجویریہ لیلنسارے نیچے جا رہا ہو بتدریج جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہو ہاتھ سلیپ ہو جاتا پیچھے آ جاتا ہے نیچے اور پیچھے آ رہا ہو تو صوفیہ فرماتے ہیں اگر وہ اول آخر ضرور پاک کے ساتھ ایک سو دس مرتبہ یا علیوں پڑھنا شروع کرتے تو اپنا میٹر چیک کرتے اللہ علی المرتضی اور علی حجویری کے ساتھ ہم جب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو شفاء کاملہ آجلہ اتا فرماتے ہیں امانی جسمانی اخلاقی بیماریوں سے نجات اتا فرماتے ہیں جیپوں کو رزقے حلال سے بڑھ دے دلوں کو نور ایمان سے بڑھ دے اور کشمیر کو ازادی اتا فرماتے ہیں مسلمانوں کے لئے احسانی پیدا کردے ہیں اور حضرت دادا گن بکشلی حجویری رحمت اللہ نے فرمایا جو یہ راز سمجھنا چاہتا ہے یہ راز کون سا راز یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یہ راز اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اللہ کے مشاہدہ کیا اللہ کی توحید کے راز کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو اللہ کی قربت حاصل کرنی بڑھے گی یہ راز جمع اور تفرقہ کے دو ورڈ سیدہ حجویر نے یوز کی ہے جمع کیا ہے اللہ کے مشاہدے میں چلے جانا تفرقہ کیا ہے مجاہدہ سالک جب اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے تفرقہ میں ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مشاہدے میں لے لیتا ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے یہ ہے جمع تفرقہ آپ کون ہیں سالک ہیں کس کام آئے ہیں دنیا میں اللہ کو تلاش کرنے اکبر الابادی کو نے بولنا کیا فرماتے ہیں وہ والا نہیں ہم نے بننا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے ایسی زندگی نہیں چاہیے ہمیں اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اس کو تلاش کر کے چھوڑنا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کبھی بندگی سے چھوکنا نہ چھوکنا نہ نماز کی پبندی رکھنا نگاہ نیچے رکھنا دنیا کے لحوہ لاب میں نہ لکھنا سگیدہ ہجویل فرماتے ہیں کشتی کے اندر رہے رہنا کشتی پانی کے اندر ڈوب جائے تو بندہ برباد ہو گیا اگر کشتی پانی کے اوپر ترتی رہے تو دنیا کی مثال آپ نے دیا ہے وہ آباد رہا دنیا کو اندر سے نکالنا ہے خود دنیا سے نہیں نکلنا ہے دنیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کرنی ہے اور تلاش کرنی ہے آپ کی مسکرار آپ جب غمدین ہوتے تو ایسے بیٹھتے ایسے کر کے ایک سٹائل سے اور جب حیرت کا اظہار کرتے تو ایسے کر کے یہ ساری باتیں تلاش کریں اللہ نے اپنے نبی کے جانوروں تک کے نام محفوظ کر دی ہیں ایک ایک منٹ میں سے دس لاکھ غموں بیش حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں ساری ایک لمحہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کا زیانی ہونے دیا اور یہ راز اللہ نے کن کے لیے کھولنے ہیں بس میں سیدہ حجویر کا آخری کالز ہوں اور اپنی درست کی طرف آجیں سیدہ حجویر فرماتے ہیں جس نے اپنے برگزیدہ برگزیدہ بندہ کب ہوتا ہے جب بندگی کرتا ہے پھر اللہ کی برگزیدگی اس کو حاصل ہوتی ہے اور پھر پاک باطن ہو جاتا ہے اندر سے پاک باطن ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پہلے بندہ بندگی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راز کھولتا ہے کیا کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راز و نیاز کھولتا ہے جس نے اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے راز منکشف کیے اداتہ صاحب فرمارے ہیں جس نے اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے راز منکشف کیے راز میں اور اسرار منکشف کیے اور جب بندگی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو اسرار منکشف ہونے لگ جاتے ہیں اسرار اور راز میں یہ فرق ہے اسرار کبھی منکشی ہوتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں لیکن راز جب کھل جائے تو یہ راز ہی ہوتا ہے جب پھر اسرار کھلتے ہیں جس نے اپنے برگزیدہ پھر جب بندہ برگزیدہ ہو جاتا ہے پاک باطن پھر اس کا باطن پاگ ہوتا ہے عبادت پہلے ظاہر پاک کر دیا پھر باطن پاک کر دیا جب اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے تو پھر کیا فرمایا جس نے اپنے برگزیدہ پاک باطن لوگوں پر اپنی عظمت و شان کے راز کھولے اگر اللہ کے راز چاہتے ہو کھل جائیں تو پھر پاک باطن ہوگو من کو پاک کرلو من پاک تب ہوتا ہے جب جو اپنے لیے چاہتا ہے سب کے لیے وہی چاہتا ہے تب پاک ہوتا ہے اگر اپنے لیے کچھ اور چاہتا ہے دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتا ہے تو بیس میں ملاوٹ ہے اللہ پاک ہمارے من کو پاک کرے سکیتہ حجبیر نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کے لیے راز کھول دیتا ہے آج یہ راز کھولنے کے لیے ہم بیٹھیں کہ یہ راز ہے کیا بس آخری اور اپدائی گفتگو ہے جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت آتا گن بکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورہ فاق کتاب کو حاصل صدیوں سے یہ کتاب ہر باب ندر و فکر سے حراج تحسین مصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور اہنوائی کا رہی ہے اور کیا فرمایا گیا کہ آپ نے بارہ مقاتبہ فکر کا ذکر کیا اس میں سے ہم دسویں مقتبہ فکر پڑھ رہے ہیں آخری جو دس مقبول ہے اور دو مردود ہیں آگے دو مردود شروع لیں گے اس میں بارہ میں سے آپ نے دو کو مردود اور دس کو مقبول لکھا ہے اس کا آج تیسرا درس ہوگا مجموعی طور پر غیبت اور حضوری تھا تفرقہ کا اب آپ اس کو سمجھتے رہیں گے یہ تو صوفی ہیں شیح عبداللہ مہدی سیاری رحمت اللہ علیہ یہ ورڈ استعمال کرتے تھے جمع و تفرقہ انہوں نے اپنی ساری طریقت کو جمع و تفرقہ میں بند کیا ہوا تھا داتا صاحب ان کی گفتگو کر رہے ہیں خدا صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری گفتگو کو جمع و تفرقہ میں بند کیا ہوا تھا اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی قفی کتاب رمائے ہیں مجاہدہ تفرقہ کیا ہے صاحب مجاہدہ اور جمع کیا ہے صاحب مشاہدہ یہ اس کو اس طرح آپ سمجھ جائیں گے کہ جب تک بندہ اللہ کی رحمت تو قرب میں نہیں ہے وہ مجاہدے میں ہے صالح کا ہے جب بندہ اللہ پاک اس کو اپنے قرب میں تجلی میں اپنے مشاہدے میں لے لیتے ہیں تو ساری عبادات اس کے لیے سہان ہو جاتی ہے چار چار سو نفل پڑ جاؤ گیا آپ کو بتانے لگے گا حضرت منصور خلاج رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ چار چار سو نفل پڑ جاتی ہیں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں فرما لیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگتا اور جس کے مشاہدے میں ہوتے ہیں کہاں پتہ لگنے دیتے ہیں اور بس دوسرا اس کا یہ ہے کہ تقدیر پر اعتراض نہیں ہے تقدیر کو تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے ارادہ کچھ اور ہے اگر تم حکم اور ارادے کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے مقرب بنو اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تھوڑا پچھلا دس ملاتے ہیں جو میں پھر اپنے دس کی طرف آتے ہیں پچھلا دس جہاں پر اختتام ہوا تھا سگیتہ حجبیر فرماتے ہیں جمع وہ ہے جسے وہ اپنے حکم کے حوالے سے کٹھا کر دے اور تفرقہ وہ ہے جسے وہ اپنے ارادے کے حوالے سے الگ کر دے پھر سمجھیں جمع کیا ہے سورہ یونس آیت نمبر پچیس ساری خلقت کو کہا دار السلام کی طرف آؤ جنت کی طرف اور پھر تفرقہ کیا ہے کہ الگ الگ کر دیا کہا جنت میں دار السلام کی طرف تو وہ ہی آئیں گے جن کو میری مشیعت اور ارادہ لے کے جانے گا دعا کرو ہم مشیعت اور ارادے والے ہو جائیں اور اگر اس راز کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر مومن بنو پھر وہ بتا دے گا کہ جمع اور تفرقہ کیا ہے اور سیدہ حجبیر کو پتہ جمع اور تفرقہ کیا ہے تب ہی تو بتا رہے ہیں اور تفرقہ کیا ہے اور فرمایا جمع وہ ہے جسے وہ اپنے حکم کے حوالے سے اکچھا کر دے اور تفرقہ وہ ہے جسے وہ اپنے ارادے کے ذریعے الگ الگ کر دے یہ توحید کا راز ہے موضوع کے مطابق بات ہے توحید کا راز ہے اللہ آپ کو سمجھنے کی ایک حکم ہے ایک ارادہ ہے مشیعت ہے مشیعت ایک حکم ہے ایک ارادہ ہے اس کا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں داتا صاحب کے ایک کیا ہے آپ سمجھیں گے تو ضرور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی آگے داتا صاحب نے ایک اور بڑا خوبصورت قول دیا ہے آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے پچھلی والی بات کا اس کا مطلب یہ ہے انسان اللہ تعالی کے ارادے کے سامنے اپنی ذاتی خواہش اور مخلوق اور مخلوق میں اپنے اختیارات کو ترک کر دے سر بس حجود ہو جائے اللہ تعالی کے ارادے کے سامنے سر خم کر دے پھر اس کو سمجھیں کیا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے انسان اللہ تعالی کی مشیعت کے اسبات کے لیے یعنی اللہ تعالی کے ارادے کو ماننے کے لیے اپنی ذاتی خواہش اور مخلوق میں اپنے اختیار کو ترک کر دے بندے کو بس وہی چاہیے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے چاہ رکھا پھر سمجھیں بندے کو وہی چیز چانی چاہیے بندے کو بندے کی وہی چاہت ہو جو اللہ کی چاہت ہے اب بات کی سمجھ آئی بندہ اسی چیز کو چاہے جو اللہ نے اس کے لیے چاہا ہوا ہے تو پھر ہر دکھ اور غر غم سے نجات پا گیا یاد رکھیں جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اللہ کی منشاہ سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کورنے کے ہمیں تو دعا کرنی جائیے کہ ہم خیار باروں میں رہیں اور بس بندے کو وہی چاہیے جو اللہ تعالی اس کے لیے چاہتا ہے جو اس نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ سر بس سجود ہو جائے وہ سر اللہ سے جوڑ کے رکھے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق قرآ فرمائے آج آپ نے درس کی طرف آجیں موضوع جمعہ و تفرقہ توحید کا راز درس نمبر دو سو دو سو نوے سیدہ حجویر فرماتے ہیں جمعہ و تفرقہ کے بارے میں ہم نے جو گفتگو کی اوپر والی گفتگو اس بارے میں تمام اہل سنت اور سوفیہ کرام متفق ہیں صرف موت زلہ کی رائے اس حوالے سے مختلف ہیں موت زلہ ایک ایسا گروہ گزرہ ہے جو سوفیہ کے خلاف تھا ظلام خلیل ان کا بانی تھا انہوں نے سوفیہ کے ساتھ بڑے ظلم کروائے امام احمد بن حنبل کو ہزار درے لگوائے موت زلہ ورانے یہ ان کا ایک دور تھا یہ بدعقیدہ لوگ تھے بدبخت لوگ تھے ختم ہو گئے اللہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے ملا دیا مظلوم ایک طبقہ ہے ظالم ایک طبقہ ہے ہندو مسلم سیکھ سائی جو مرضی ہے جو مظلوم ہے وہ ایک طبقہ ہے جو ظالم ہے وہ ایک طبقہ ہے مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے کوئی بھی ہو ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی بھی ہو چاہے کوئی مسلمان بھی کیوں نہ جو بھی ہو پیر بھی ہو کچھ بھی ہو ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے مظلوم کیا ہے کافر فاجر و فاسق کی کیوں نہ ہو مظلوم ہے تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفی کو سمجھنے کی کافی کتاب فرمائے اور موتزلہ بہت ظالم تھے اللہ نے ان کو صفحہ حسدی سے مٹا دیا داتا صاحب فرماتے ہیں جو میں نے جوہ اور تفرقہ کی گفتگو کی ہے موتزلہ کے حوالے اہل سنت اور صوفیہ اس گفتگو میں متفق ہیں صرف لفظوں کے تھوڑے سے ہیر پہ رہے ہیں وہ آگے لفظوں کے ہیر پھر آپ پڑا ساتھ سمجھانے لگے ہیں ایک چھوٹی سی بفتگو آپ نے کی ہے اس کو اپنے اندر اتار لینا اس سے بہت سا حاصل آپ نے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے جہنم بھی لکھ دے تو ہمیں اس میں بھی راضی رہنا چاہیے بس یہ آخری جملہ کہ مالک پھر میں آگے جا کے سمجھاتا ہوں کہ پھر ہوگا کیا اگر آپ جہنم میں راضی ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا کیا اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق قطاع فرماتے ہیں تاہم ان الفاظ کے استعمال کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے سوسریہ میں جمع اور تفرقہ کے جو اس الفاظ ہے نا ان کے استعمال میں کچھ اختلاف ہے ان کی جو اصل ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اصل کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات ہی جمع ہو سکتی ہے کوئی اور جمع نہیں ہو سکتا جمع الجمع بس اللہ ہی ہے اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات ہی جمع ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں جمع ہو سکتا کیونکہ وہ قدیم ہے ازل سے عبد تک رہے گا کچھ چیزیں ازل میں نہیں تھی عبد تک رہیں گی کچھ چیزیں وجود میں آئی ختم ہو جائیں گی جیسے دنیا ہے کچھ ازل میں نہیں تھی ازل تک رہیں گی اللہ ازل سے تھا عبد تک رہے گا یہ ہمیشہ تھا ہمیشہ ہی رہے گا ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہی رہے گا اور فرماتے ہیں کہ ان کے الفاظ کے استعمال کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے سیدے کچھ بیر فرماتے ہیں بعض حضرات نے اسے توحید کے لیے استعمال کیا یعنی توحید کے راز کے لیے آپ بہت غور سے سنیں گے تو سنیں گے کیا فرمایا بعض حضرات نے ان الفاظ کو توحید کے لیے استعمال کیا یعنی توحید کے راز کے لیے جبکہ بعض نے اسے حکم یعنی صفات کے لیے استعمال کیا بعض نے اسے ارادے کے لیے استعمال کیا لفظوں جمع و تفرقہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی نے توحید کے لیے استعمال کیا کسی نے اللہ کی صفت کے لیے کسی نے استعمال کیا کسی نے اللہ کے ارادے کے لیے استعمال کیا لفظ یہ ایک یا آگے چلتے ہیں سیدہ حضوری فرماتے ہیں ایک گروہ کے نزدیک یہ دونوں الفاظ توحید کے لیے استعمال ہوتے ہیں سیدہ حضوری فرماتے ہیں یہ دونوں الفاظ جمع توحید کے لیے استعمال ہوتے ہیں بہت بہت سے مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے پیچھے آدھے گھنٹے کی جتنی میں نے گوڑی کیا وہ یہ چند لینے سمجھانے کے لیے کیا ہزار سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے پوسٹ پی ایچڈی والا بھی اس کو سمجھنے سے کاس کی رہا آدھا پونہ گھنٹہ میں نے پیچھے لگایا ان کے نظرِ گرم سے کہ آپ یہ چند لینے سمجھ جائیں پی ایچڈی والا بھی اس کو کھولے گا کس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہیں وہ کیا کہتا دو سال ترجمہ کیا پوچھا کہ کیا ہے یہ کشف الماجوب آپ نے بڑی کتاب کو کبھی دو ماہ نہیں دیئے تو دو سال بعد یہ مکمل ہوا ہے ترجمہ کشف الماجوب کا آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں تو فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہیں یہ بڑی بات سمجھنے کے لیے دل کو بھا کریں کھولیں تو آپ کو ضرور سمجھ جائے گی سیدہ حجویر سماتے ہیں بعض حضرات نے سیدہ حجویر فرماتے ہیں ایک گروہ کے نزدیک یہ دونوں الفاظ توحید کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ حضرات کہتے ہیں جمع کے دو درجے ہیں ایک حق تعالیٰ کی صفت ہے دوسری بندے کی صفت ہے جس درجے کا تعلق حق تعالیٰ کی صفت کے ساتھ ہے وہ توحید کا راز ہے توحید کا صحر ہے اس کے دو درجے ہیں جمع کے ایک بندے کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ جو درجہ اللہ کے ساتھ ہے یہ ایک راز ہے یہ پشیدہ ایک سر ہے یہ نہیں کہ سمجھا نہیں جا سکتا اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کے قرب میں جانا پڑے گا اور اللہ کے قرب کے لیے عبادت شرط ہے قرب بندگی سے اصل ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں آج بیٹھے بیٹھے نماز کی نیت پیار لیں پھر اس کے بعد آگے رستے نماز کے بعد رشع ہوتے ہیں پھر قرب ملتا ہے پھر اللہ یہ اسرار اور اپنے راز کھولتا ہے اور یہ فرمایا کہ جس درجہ کا تعلق حق تعالیٰ کی صفت سے ہے یہ دو بندے کی بھی صفت ہے رب تعالیٰ کی بھی صفت ہے جس صفت کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ توحید کا راز ہے جس کے بارے میں بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں جبکہ جو درجہ بندے کی صفت ہے اس سے مراد عقیدے کا سچا ہونا اور عظیمت یعنی ارادے کا پختہ ہونا ہے جو ہماری صفت ہے جو ہمارا ارادہ اس میں ایک اللہ کی صفت ہے ایک بندے کی جو اللہ کیا اس کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے ممکنی جب وہ نہ سمجھائے اور جو ہماری صفت ہے جمع میں وہ کیا ہے کہ ہم سچا کی دارکھیں کہ اللہ ایک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے یہ خود کسی کو منتخب کرنا جائے تو کر لیں یہ مالک ہے اس نے خود کو قرآن میں مومین کہا آقا کریم کو مومین کہا عام مومین کو مومین کہا اس کی مرضی ہے روف الرحیم کہا حضور پاک کو تو یہ خود کر لیں لیکن کوئی خود نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا ساجی ہوں میں اس کا ساتھی ہوں تصور بھی نہیں آئیسا واحدانیت پر سگیدہ حجیل سماتا ہے پھر حرف آتا ہے دوئی آتی ہے دوئی شرک ہے کوئی اس کا ساتھی ساتھی ساجی بیلی بیلی تو ہے یعنی کہ بھائیوال کہہ لیں یہاں پر یہاں بیلی سے مراد بھائیوال ہے اور پھر اس بات کو سمجھیں جس درجہ اور وہ یہ توحید کا راز ہے اور جس بارے میں بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ جو درجہ بندے کی صفت ہے اس سے مراد عقیدے کا سچا ہونا اور عظیمت ارادے کا پختہ ہونا عقیدہ سچا رکھے اور ارادہ پختہ رکھے کہ جنت تک جاگی رہنا انشاءاللہ تعالیٰ جنت تک یہ بہت بڑے بزرگ تھی اب ایک گروہ ان کی اور وضاحت کر رہا ہے دوسرے گروہ کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں ایک گروہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کی ابھی گفتگو ہوئی ہے ابو علی شیخ ابو علی رود باری سیدہ حجبیل فرماتے ہیں دوسرے گروہ کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات چل رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دمہ و تفرقہ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں جمع سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اور تفرقہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی افوالی صفات ہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات جڑی ہوئی ہیں اللہ اپنی ذات سے حکم دیتا ہے اور پھر اپنے افوال سے ارادے سے اپنی مشیر سے الگ الگ کر دیتا ہے یہ ہے جمع اور تفرقہ سمجھنے ہیں نا جمع اور تفرقہ کو سمجھ دے جائیں گے تو آپ آگے بات کو لے کے چلیں گے اور یہ گروہ کہتا ہے کہ جمعہ سے مراد اللہ تعالی کی ذاتی صفات ہیں اور تفرقہ سے مراد اللہ تعالی کی افوالی صفات ہیں انسان کے ارادے کا اس کے فعل کے ساتھ کوئی تعلق ہے انسان کے ارادے کا یہ بڑا پیارا جمل ہے انسان کے قصد کا انسان کے ارادے کا اس کی افوال اس کی محشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وہی جو اللہ جاہے گا کیونکہ مالک وہ ہے مالک ہم نہیں ہے مالک وہ ہے وہ کیا فرمایا انسان کے ارادے یعنی قصد کا اس کے فیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ مبود ہونے کے حوالے سے مبود ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں آسکتا مبود ہونے کے حوالے سے مبود ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں آسکتا یعنی مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی جلے گی مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی جلے گی جب ہم مانیں گے تو کیا ہوگا پھر ہماری بھی جلے گی ایک تیری جاہد ہے ایک میری جاہد ہے میں کہتے لینا بہجانہ کی دل سبحان اللہ جب ہم مان جائیں گے تو پھر پھر ہماری بھی چلے گی مان جاؤنا یار میں بھی آپ کے ساتھ مان جائیں مان جائیں بس کبھی آج کے بعد نماز نہ خدا ہونے خدا ہو جائیں تو خدا نگاہ نہ کبھی اٹھائیں فلم ڈراماں گاناں باجہ نہ دیکھیں اگر کوئی غیر پردہ عورت خبریں پڑھی ہیں تو وہ بھی نہ دیکھیں اگر کوئی پیلوان چھڑی دال کے کشتی کر رہا تو وہ بھی نہ دیکھیں سترے عورت ہے مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک اگر کوئی پیلوان چھڑی کرتے میں چھڑی پہنتا تو اس مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے عورت کو تو پوری کو دیکھنا حرام ہے سورہ نور آیت نمبر 30 کہ فوراں نگاہ نیچے کر لو عبادتوں میں لذتیں پیدا کر دے گا اللہ تعالی غیر محرم کو دیکھ کے نگاہ نیچے کر لو چاہے بلن ڈرامے میں کیوں نہ ہو خبروں میں بھی کیوں نہ ہو نگاہ نیچے کر لو تو اللہ عبادتوں میں لذتیں پیدا کر دے گا حدیث پاک ہے غیر محرم کو دیکھ کے جب نگاہ پلٹاؤ گے تو اللہ عبادتوں میں لذتیں پیدا کر دے گا اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق کہاں فرمایا کہ مردی صرف اللہ تعالی کی چل سکتی ہے اس لیے جمع سے مراد اس کی ذات اور صفات ہوں گی جمع کوئی اور کائنات میں اس کے ذات نہیں ہو سکتا عقیدہ صاف کرنا ہے داتا صاحب ہمارے عقیدے کو صاف کرنا ہے وہ اس کی ذات اور صفات جمع ہو سکتی ہیں کوئی اور نہیں جمع ہو سکتا اس کے ساتھ کیونکہ وہ بہت طاقتوار ہے اصل سے عبد تک رہے گا کوئی چیز قدیم ہو تو اس کے ساتھ جمع ہو سکے کوئی قدیم ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی اصل سے ہے ہی نہیں اس کے علاوہ تو پھر کیسے ذات جو جھوڑ سکتا ہے کیا فرمایا اس لئے جمع سے مراد اس کی ذات اور صفات ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے آپ نے یہاں عربی کا کال دیا اصل کے اعتبار سے جمع کا مطلب برابر ہونا ہے اگر کوئی اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے دادا صاحب آتے ہیں تو وہ تو برابری میں آ جاتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا جمع کا مطلب کیا ہے برابر ہونا اس کی ذات اور صفات اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں کوئی اور چیز اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اگر ہو جائے تو سگی طرف فرماتے ہیں یہ تو برابری ہے یہ تو شرک ہو جگہ دوئی ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ فرماتے ہیں اصل کے اعتبار سے جمع کا مطلب برابر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہو سکتی اس حوالے مساوی اور برابر ہو سکتی دادا صاحب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی بھی چیز قدیم ہونے کے حوالے سے مساوی اور برابر نہیں ہو سکتی قدیم عذر سے بس وہی ہے کوئی قدیم ہوگا تو اس کے ساتھ مساوی اور برابر ہوگا کوئی اس کے ساتھ مساوی اور برابر نہیں ہو سکتا اس کی ذات اور اس کی صفات مساوی اور برابر ہو سکتی ہیں کیونکہ اسی کی ہیں لیکن ذات اور صفات الہیہ کے الیجگی کے متعلق بیان و تفصیل اہلِ علم کا اختلاف ہے وہ صرف الفاظ میں ہے حاضر صاحب فرماتے ہیں جو میں اختلاف بیان کر رہا ہوں یہ صرف الفاظ میں اختلاف ہے حقیقت میں سارے صوفی متفق ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اکیل ہے یکتہ وحد یہ توحید کی لازوال کتاب ہے توحید کے ایسے ایسی گرہیں کھولی ہیں داتا علیہ بری کہ آپ حیران رہ جائیں آگے چلیں آگے اور بھی بڑے بڑے جملے ہیں فرمایا کہ لیکن فرمایا لیکن ذات اور صفاتِ علیہ کی یہ لیتگی کے متعلق بیان اور تفصیل میں اہلِ علم کا اختلاف الفاظ میں ہے اصل میں نہیں اصل میں سب متفق ہیں اور سیدہ حضور فرماتے ہیں اصل اللہ تعالی کی صفات قدیم ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اللہ تعالی کی صفات قدیم ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور اس کی ذات اور صفات مختلف نہیں ہو سکتی یہ جمع اور جڑی ہوئی ہیں اس کی ذات اور صفات مختلف نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے وحدانیت میں فرق نہیں ہو سکتا یعنی توحید میں دوئی نہیں ہو سکتا وحدانیت میں فرق نہیں ہو سکتا اور توحید میں دوئی نہیں ہو سکتی اس لیے لفظ جمع کا اطلاق ذات اور صفات کے صفات الائیہ کے جمع کرنے کے علاوہ درست نہیں ہو سکتا جمع کا اطلاق ذات اور صفات صفاتِ علایہ کے جمع کرنے کے علاوہ درست نہیں ہوگا یہ اگر اللہ کی ذات کے لیے بولا جائے تو پھر وہ خود اپنی ذات اور صفات کے ساتھ جمع ہوگا کوئی اور اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا بات کی سمجھ کلیر آگئی کوئی اور اس کی ذات کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیا فرمایا ذات اور صفاتِ علایہ کے جمع کرنے کے علاوہ درست نہیں ہوگا ذات اور صفاتِ علایہ کے جمع کرنے کے علاوہ درست نہیں ہوگا لفظ جمع کا اطلاع ذات اور صفات الائیہ کے جمع کرنے کے علاوہ درست نہیں ہوگا آگے تفرقہ کی صرف دولینے ہیں اس کو سمجھیں آپ کو لطف آجے کا کہ تاتا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی جمع ایسا وجود جو ابھی عدم میں ہو اور اللہ کا ارادہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہو بیسے تو آپ فرماتے ہیں ہر حکم کے ساتھ کوئی نہ کوئی راز مشیدہ ہے ہر حکم کے ساتھ کوئی نہ کوئی راز مشیدہ ہے راز کا اظہار تفرقہ ہے اگر اللہ اس راز کا اظہار کر دے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو وہ تفرقہ ہے ورنہ راز راز یا سیدہ جو جو فرماتے ہیں اس کی مرضی ہے اظہار اپنے افعال کا اپنے ارادے کا اظہار کرے یا نہ کرے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے لیکن ہے اس کا ضرور ارادہ آگے میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ تفرقے کے حوالے سے سیدہ جو جو فرماتے ہیں تفرقہ افعالِ الٰہی ہیں جو احکام سے متفرق ہو سکتے ہیں تفرقہ احکامِ الٰہی ہیں اللہ کا ارادہ اللہ کی مشید ہے جو اس کے حکم سے علیدہ ہٹکے متضاد ہو سکتے ہیں ہم نے بس ماننا ہے اس کو ہم نے بس اس کو ماننا ہے کیا فرمایا یعنی حکم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے افعال میں فرق ہو سکتا ہے یعنی حکم کچھ اور دے رہا ہو ارادہ کچھ اور رکھا ہو اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر عزاس کو جاننے کے لیے اللہ کی قربت چاہیے بندگی چاہیے بڑی چیز لیدادہ صاحب نے انکار نہیں کیا کہ جان نہیں سکتا کہا جان سکتا آج ہے اس میدان کا شیر بنے تو جان لے کیا فرمایا یعنی حکم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے افوال میں فرق ہو سکتا ہے یعنی حکم کچھ ہو اور ارادہ کچھ ہو یہ ہو سکتا ہے ایک جگہ وجود کا حکم ہوتا ہے وجود کا حکم کیا ہے میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا کہ ابراہیم اسماعیل کو زبا کر دیں یہ کیا حکم ہے ظاہر اور وجود کا حکم ہے کیا فرمایا ایک جگہ وجود کا حکم ہوتا ہے اور دوسری جگہ عدم کا حکم کیا کہ زبا کر دیں ارادہ کیا کہ نہ ہو مشیعت اور ارادہ ہے کہ نہ ہو عدم سے وہ وجود میں لے آتا ہے اپنے ارادے کو کبھی کبھی ہر ارادے کو نہیں ہمیں دکھا دیتا ہے کہ بھائی ان اللہ علاق اللہ شاہن قدیر ساری کا اناد بنائی ہے یہ اس کے قوانین ہے لیکن یاد رکھنا ان اللہ علاق اللہ شاہن قدیر میں اپنے قانون کا خود بھی پابند نہیں ہوں میں قادر مطلق ہوں خود بھی پابند نہیں ہوں قادر مطلق ہوں کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اپنے حکم کا اپنے قانون کا پابند ہو گیا ورنہ قانون تو بڑا ہو گیا میں جھوٹا ہو گیا وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے قانون آپ کے حکم کا پابند ہے کہ جب مرضی اللہ اپنے افعال کے ذریعے اپنی مشیعت کے ذریعے اس کو بدل سکتا ہے کہ اللہ صاحب اختیار ہے مجبور نہیں ہے مبارک ہو آپ کو کہ اللہ صاحب اختیار ہے جو چاہے کر سکتا ہے سیکھتے ہیں حجبیر فرماتے ہیں جہنم میں اپنی تجلی ڈالے تو جہنم والے وجد میں آ رہے ہیں لوٹیاں ڈال رہے ہیں اور جنت سے اپنی تجلی نکال لے تو وہ اداسی اور بیچینی سے دیوانے ہو جائیں دیوانے ہو جائیں اصل کون ہے اللہ کی ذات ہم نے اصل سے جڑنا ہے بس سیکھتے حجبیر ہمیں اصل سے جڑنا چاہ رہے ہیں سیکھتے حجبیر فرماتے ہیں سیکھتے حجبیر فرماتے ہیں اللہ اکبر یعنی حکم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے افعال میں فرق ہو سکتا ہے یعنی ایک جگہ وجود کا حکم ہوتا ہے یہ میں آگے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بات اگر پوری کروں تو وہ اس طرح ہے اور دوسری جگہ ادم کا لیکن ادم جس کا وجود ممکن ہو اب میں اس کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی برنہ اس لیان کو تو ساری زندگی کوئی نہیں سمجھ سکتا کموں بیش آٹھ دن کوشش کیا ہے تو پھر سیدھے حجویر کے کرم سے سمجھاؤ حکم کیا تھا وجود پر کہ اسماعیل ابراہیم اسماعیل کو زبا گھن کو اور آگے ادم کیا تھا کہ اسماعیل زبا نہ ہو منڈا بے ہی دوں گا اسماعیل زبا نہ ہو منڈا بے ہی دوں گا کیا فرمایا یعنی ایک جگہ وجود کا حکم ہوتا ہے دوسری جگہ ادم کا لیکن ایسا ادم ایسا ادم جس کا وجود ہو وہ ممکن ہے وہ وجود تھا مینڈا آ گیا سارا افوال ظاہر ہو گئے اسماعیل اللہ علیہ السلام کی جان کو اللہ نے بخش دیا ان کا فضویہ پھر امام حسین نے دیا وہاں ایک اسماعیل یہاں بہتر نبی کے لال زبا ہوئے اللہ باکر وہ بلا بسک کے ہماری ساری مشکلیں آسان فرمائے اور آخری جملہ پھر سنیں یعنی ایک جگہ وجود کا حکم ہوتا ہے وجود کو حکم ہے یہ کرو اور دوسری جگہ ادم دوسری جگہ حکم بھی اسی پر ہے ادم بھی اسی پر ہے حکم بھی پورا ہو گیا ادم بھی پورا ہو گیا پورا مزا نہیں اس بات کا کہ حکم بھی پورا ہو گیا ادم بھی پورا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل اللہ علیہ السلام کو زبا کر دیا حکم پورا کر دیا تھا انہوں نے ارادہ تھا کہ اسماعیل زبا نہ ہو تو ادم بھی پورا ہو گیا حکم بھی پورا ہو گیا ادم وہ شیدہ چیز ہے چھپی ہوئی چیز یہ راز کا کسی کو بتا نہیں تھا نہ اسمائی علیہ السلام کا نہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا تھا نہ اسمائی علیہ السلام کو بتا تھا کہ منڈہ آئے گا نہ ان کو یہ عدم تھا پوشیدہ تھا راز تھا اللہ کی افوال نے اس کو ظاہر کر دیا اللہ کی افوال نے اس کو ظاہر کر دیا اور کیا فرما اللہ کی محشد نے اسے ظاہر کر دیا وجود کا حکم ایک جگہ وجود کا حکم ہوتا ہے دوسری جگہ عدم کا لیکن ایسا عدم جس کا وجود ممکن ہو وہ جو عدم تھا اس کا وجود ممکن تھا تو ظاہر ہو گیا کچھ ایسے عدم ہے جن کا وجود ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس میں راضی رکھا ہے خاصوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں یہ اللہ نے عاموں کے لیے کھول دیا اور عام ابھی چودہ سو سال سے اس میں الجے ہوئے ہیں خاص بنوں کے تو سمجھ آئے گی نا کہلے کا ذائقہ تو میں آپ کو ستر سال نہیں سمجھا سکتا کہلہ کھاؤ کے تو ذائقہ کی سمجھ آئے گی صاحبہ مشاہدہ بنو کے تو سمجھ آئے گی ایک دو جگہ پہ اللہ نے باتیں کی ہیں ہر حکم اللہ کا راض ہے ایک دو راض کھولے ہیں وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتے ہم اعتراض کر دیتے ہیں کہ آدم کو کہا دانہ کھاؤ اور ارادہ نہ کھاؤ اور کہا کھالو بھئی یہ راض ہے جانو پہچانو ابلیس کو کہا سجدہ اور ارادہ تھا کہ نہ کرے یہ راض و نیاز ہے یہ راض و نیاز ہے اس کو تلاش کرو اعتراض نہ کرو اعتراض کرو اور ارادہ اور عدم یہ تھا کہ نہ کرے آگے اس کو کھولو کہ تو آگے بڑا کچھ ہے آگے اگر وہ راضی رہتا جگڑانا کرتا تو شاید کوئی آگے رستہ نکل آتا ہے آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی پر ایک بہت خوبصورت حوالہ داتا صاحب نے دیا اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی دے ہجویر شرماتے ہیں کہ ایسا آدم جس کا وجود ملک اس طرح ایک کو فنا ہے ایک کو بکا فنا کس کو ہے جو صاحب مجاہدہ ہے جو صاحب مجاہدہ ہے فنا کس کو ہے جو صاحب مجاہدہ ہے فنا ہوگی ہے اللہ کی ذات میں توشش کر رہا ہے اب اللہ فاغ نے اس پر کرم کر دیا ہے تو یہ بکا والا ہوگی ہے سیدہ جبیر کیاں ہیں بکا والے آجام نظر جبیری بکا والے ہیں انشاءاللہ ہم اور میں آپ بھی بکا والے ہوں انشاءاللہ باقیوں کے ساتھ لگیں ہوں باقی رہ جائیں گے بڑا خوبصورت باقیہ انتہائی خوبصورت باقیہ جس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشید اگر ہمیں جہنمی لکھ دے اور ہم جہنم میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں جنتی کر دے گا چار سو سال عابد نے عبادت کی سیدہ اجوے لکھتے ہیں کتنے سال چار سو سال ایک منٹ کے لیے بھی چھوکا نہیں زمانے کے نبی تشریف لائے کہا کہ پوچھیں اللہ کی بارگاہ میں میں کس دفتر میں ہوں بدکاروں کے یا نیکوکاروں کے جنتیوں کے یا جہنمیوں کے نبی علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے پوچھا تو کہا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو بدکاروں کے دفتر میں آئے تو گناہگاروں کے دفتر میں آئے تو جہنمیوں کے دفتر میں آئے وہ جلدی سے سجدے میں گیا اور تصویح بڑھنے لگیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے بندے خدا یہ سجدہ شکر تو اس وقت بنتا ہی نہیں کہا نہیں نہیں سجدہ شکر جہنم کے لیے نہیں کر رہا سجدہ شکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں بھی رکھا ہے یہاں تو رکھا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا آپ کہا کہ سجدہ شکر مجھے پتا ہے کہ یہ سجدہ شکر کا وقت نہیں ہے سجدہ شکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد تو رکھا ہے جاہے کہیں مرضی رکھا جنتیوں میں رکھا ہے جہنم اسی وقت وحی کا نزول ہوا اس دور کے نبی پر کہا اسے بشارت دیں میں تو تیرا ٹیسٹ لے رہا ہوں میں تو تیرے درجے لوگوں کے آگے بلند کرنا چاہتا تھا تو میرا یار ہے تو جہنم میں ہی مجھ سے راضی ہے اللہ تو سیدہ حجویر نے آخری گراہ لگاتے ہوئے جو بات کہی ہے دلوں پر باندھ لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں جہنمی بھی لکھا ہو تو پروان نہ کرنا ہستے ہوئے لٹیاں ڈالتے ہوئے جہنم میں جانا پہلی بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ہو گیا تو پروان نہ کرنا اللہ پاک ہمیں وہاں بھی ہمیں ایک اکیلا نہیں چھوڑے گا سیدہ حجویر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جنت سے اپنی تجلی نکال لے اور جہنم میں اپنی تجلی ڈال دے تو جہنمی رکس اور وجد کرنے رکھ جائیں اتنا ان کو ذائقہ لطف اور سلور آئے اور جنت والے جہاں سے تجلی اللہ کی نکل جائے بے چین اور اداس ہو جائیں سیدہ حجویر فرماتے ہیں پھر اصل کیا ہے بولو بولو اصل کیا ہے اونچا بولو اصل کیا ہے اصل کیا ہے اصل اللہ کی ذات ہے جڑ جاؤ اس کے ساتھ خدا کی قسم جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا کبھی پسے گا نہیں آسمان اور زمین دنیا کے دو پارڈ ہیں اللہ کی ذات الف ہے جو دانیں الف کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ساتھ دس سال بعد بھی چکی کے دونوں پارٹ علیدہ کیے جائیں وہ دانیں محفوظ ہوتے ہیں جو دانیں اللہ کے ساتھ جڑے رہے ہزار ہزار سال بعد ان کی قبریں کھولی گئی کفن بھی مہلے نہیں ہوئے اور جسموں میں بھی خوشبو آ رہے ہیں اللہ سے جڑ جاؤ جڑ جاؤ کچھ نہیں ہے کوک ہے سب اللہ سے سلا کر لو سلا کا پہلا کیا ہے سگیدہ حجویر فرماتے ہیں جیسے عبادت کے لیے وضو ضروری ہے سالک کے لیے توبہ ضروری ہے اللہ سے جڑنے کا پہلا قدم کیا ہے توبہ آج توبہ کرو سچی دل سے جب توبہ کر لو تو پھر اللہ کے حدود و قیود نہ کبیت ہوگے توبہ کر لو تو آپ اللہ کے سالک ہو جوگے پھر صوفی ہو جوگے پھر اللہ کے ولی ہو جوگے پھر وہ جماعت تفریق غیبت و حضوری فنا و بقا سہو و سکر کے ساری باتیں آپ کو بتا جائے گا یہ راز دوستوں کو بتاتے ہیں عاموں کو نہیں بتاتے ہیں اب عام بندہ پوچھتا کہ ہمیں بتائیں ہم اسے کیا بتائیں ہم اسے کیا بتائیں آپ خاص ہو جو صلاح کر لو آو اللہ سے صلاح کر لیں آو ہاتھ اٹھاؤ توبہ کریں اللہ فرماتا ہے مجھے وہ گناہگار بڑا پسند ہے جو گناہ کے بعد جلدی سے توبہ کر لیتا ہے یہ ابتدائی مرحل ہے ابھی ہم گناہگار ہیں گناہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے جلدی جلدی خدا آنا خاصتا گناہ ہو جائے جلدی جلدی توبہ کر لیا کرو کہ اللہ کے پسندیدہ ہو جاؤ گے پھر اللہ نے فرمایا جو بندہ بار بار توبہ کرتا ہے توبہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آرے آ جاتی ہے ایک دن وہ گناہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کرتا بار بار توبہ کرواتے ہیں ہمارے کچھ نئے طالب علم ہیں ان میں کچھ میرے ایک بیٹا ہے اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہے سعید حدویر کی بارگاہ میں سارے ملکے عرض کریں کہ اللہ اس کو جلدہ جلد شفاہ دا فرمائے جتنے یہاں روحانی دسمانی اخلاقی بیمار بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا کرو کہ شفاہانہ حجویریہ سے اللہ سب کی دھولیاں شفاہ سے پڑھ دیں اللہ سب کی دھولیاں شفاہ سے پڑھ دیں یا اللہ ہم صدقے دل سے جمع و تفرقہ کے توحید کے اس راز پہ تیری بارگاہ میں اپنے سابقہ سارے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جب کچھ سالک توبہ کر کے میری طرف آتا ہے پھر اگر اس کے گناہ زمین و آسبان سے بھی زیادہ ہوں وہ مجھے ایک بار کہتا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم مجھے کسی کا کوئی در خوف نہیں ہے میں اس کے نام اعمال میں لائی کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں چھوڑ بس سچے دل سے توبہ کر لو آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں وائٹ رنگ کے نام اعمال مبارک ہوں گندے نہ ہونے دینا میلے نہ کرنا خدا کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے اب ابھی پیدا ہوا ہیں جو ہوا سو ہوا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا یاد رکھنا نمازیں حق باقی رہ جاتے ہیں حق معاف ہو جاتے ہیں جو نمازیں رہتی ہیں صاحب کا ایک ایک کر کے جتنی ہو سکی کرتے رہنا آگے سے قضاء نہ ہونے دینا تو نام اعمال چکہ گھرا رہے گا یاد رکھو حق باقی رہ جاتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا لینا دینا پوری کوشش کرنا ادا کر سکے کر سکے نہ کر سکے تو اللہ اپنی جناب سے عطا کر دے گا تو یہ اللہ آپ کا ساتھی جب بن جائے گا دوست بن جائے گا تو کل قیامت کو ایک بندہ آپ کی طرف سے ایک مدہ بیان کرے گا کہ یا اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اس کو جہنم میں بیٹ اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس کے عوض تجھے یہ دیتا ہوں تو اس کو چھوڑتا ہے تو چھوڑتا ہے اس کو اور بندہ کہے گا یا اللہ مجھے کیا چاہیے مجھے یہی چاہیے تھا میں اس کو چھوڑتا ہوں اپنے بندے کے ساتھ کیسا اللہ مقابلہ کر رہا دوسرے بندے کے ساتھ بس ایسے ہو جو سچی پکی توبہ کر لو اور جن جن کا کچھ دینا لینا دے دو ہو گیا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا یاد رکھو اللہ کے حبیبِ لبیب نے فرمایا نمازِ فجر پڑے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا آج کے بعد نمازِ فجر نہ ضائع کرنا خدا نہ خواستہ جب بانگ کھلے پڑ لینا اللہ سے توبہ کرنا دعا مانگنا اللہ نے اس کو وقتِ مقررہ پر فرض کیا اللہ آپ کو وقتِ مقررہ پر لے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب اٹھو پڑھو جب اٹھو رزق کی تنگیاں انہیں ہمارے مقدر ضراب کر دی ہیں فجر کو پکڑ لو رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی جو نمازِ زہر پڑے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا نامِ مال سیدھے آدمے دیا جائے گا نمازِ اثر پڑے گا نامِ قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا نمازِ مغرب پڑے گا پل سرات سے بجلی کی طرح گزرے گا نمازِ مغرب عشاء پڑے گا بغیر حساب کو کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ آئیے روزی روٹی کے علاوہ جیسے ہی قبر میں جائے گا اثر کی نماز پڑے گا قبر کیا ہو جائے گی جنت کی کیاری دہتِ نگاہ بسا مفسی ہو جائے گی تو یہ آراج کے بعد اثر نہ سوڑنا زور نہ چھوڑنا مغرب نہ چھوڑنا مغرب کی نماز پڑے گا فل سرات سے بجلی کی طرح گزرے گا عشاء کی نماز پڑے گا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو یہ درودِ حجویریا کے کارڈ آپ کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں یہ سیدِ حجویر نے درودِ باغ لکھا ہے جیسے پہلے درودِ غوصیہ تھا نا اب یہ درودِ حجویریا تھا ہر درود کی فضلیت اس پر لکھ چوئی جائے دس مرتبہ پڑے گا صبح و شام تو اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی سو مرتبہ پڑے گا تو سو آجتیں بوئی ہوگی تیس تنیا میں ستر آخرت میں ہزار مرتبہ پڑے گا تو اللہ کے نبی کا خوشبودار کندہ جنت میں داخل ہوئے ہوتے وہ اس کے کندے سے چھو جائے گا انشاءاللہ بار بار کندہ چھوے کرے گا کہ یار ایسی خوشبودو جنت میں بھی نہیں ہے جیسی میرے کندے سے آتی ہے ازار کو پکا کر لو مطلوبو والمطلوب مقصودو والمقصود موجودو سید المفتلین حاتم النبینا شفیرون زمین انیس الغریبین رحمت اللی العالمین راحت لاشکین مراد المشتاکین شمس الآریفین سراد سالکین محب الفقرائی والمقربائی والمساکین سید الساکرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلت نافردارین صاحب کعبہ کا حسین محبوب رب المشریفین رب المغربین جد الحسنی والا حسین مولانا مولا سکلہی عبی القاسمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذنی عبداللہ نور بن نور اللہ یا یوہم مستاد بن نور مالی بلاغل اللہ بے کمالی کاشا فدوجہ بے جمالی حسونت زمین و صالح صلو علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے سدکے ہم سب کے سروں پر عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درود تاج کے سدکے ہم سب کے سروں پر عزت کے تاج رکھ دے بیماریوں کے بوجھ اتار دے تیومبر کے بوجھ اتار دے سردرد کے بوجھ اتار دے تکلیفوں کے بوجھ اتار دے شوگر کے بوجھ اتار دے بررڈ پریشر کے بوجھ اتار دے کمر درد کے بوجھ اتار دے واصفیلی کی والدہ کو صحت اتا فرما دے اللہ پاک شہریار کی والدہ کو طاہر صحیح صاحب کو اقبال شہین صاحب کو جو بنا جو حباب کھڑے ہیں سب کو روحانی جسمانی اخلاقی بیماریاں میرا بیٹا جو نیا آیا اللہ اس کو بھی شفائی کلی اتا فرما دے غیب کے خزانوں سے شفاہ اتا فرما دے اللہ یہ شفاہ خانہ حجویریہ ہے تجھے سیدہ حجویر کا واسطہ ہے ہم سب کو شفاہ دے دے ہم سب کو جیسے ابھی تُو نے کھنڈی ہوا کا چونکہ پہ جائے ہمارے حالات بدل دے اللہ کرم کر دے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ہمیں نیک کر دے صالح کر دے نماز کا پابند کر دے رزقِ حلال ہمیں کثیر اتا فرما اور پھر ہمیں رزق پھر ہمیں اس کے تکبر سے بچا اللہ پاک ہمیں پھر فقر بھی اتا فرما یا اللہ ہمیں کرم کر فضل کر جو بچے ہیں بچے ہیں جو نے امتحان دیا اللہ پاک ان کو کامیابیان کامیرانیاں دے دے جو فارق و تحصیل ہے ملک و ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ کرم کر دے وسینیاں چیچیٹیاں برمند جبنا ساری کائنات میں جسے مسلمان ہنود و یہود ہنود و یہود کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے سبون دے دے میران دے دے مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا بکار دے دے بلندی دے دے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر یا اللہ ہمیں دوبارہ مسلمان کر دے دوبارہ مسلمان کر دے گردر سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یا اللہ ہمیں درست قرآن یاد کرنے کی تفیہ کتاب فرما دے ہمیں وہ کاری بنا دے کہ یہ عراض کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یا اللہ ہمیں چلتا ہے پھر تاکہ قرآن بنا دے ہم 666 آیات کو اپنے وجود کے اندر سماؤ لیں اللہ پاک تیری کبھی خواب میں بھی نافرمانی نہ کریں اگر ہمیں کوئی خواب بھی ایسا آئے جس میں تیری نافرمانی کر رہے ہوں تو اٹھ کے رونے لگ جائیں اور کہیں کہ ہمیں اس میں اختیار نہیں ہے پر پسند بھی نہیں ہے پسند بھی نہیں ہے اللہ پاک ہمیں پاک زندگی کے عطا فرما یاد رکھیں برے خیال برے خواب لے کے آتے ہیں اور خوابوں کی تابیریں ہوتی ہیں خیال پاک رکھا کریں کہ اچھے خواب آئیں اور اچھی تابیریں ظاہر ہوں اللہ پاک ہمیں پاک زندگی تقویٰ تحارت اتا فرما دنیا آخرت میں بھلایت اتا فرما تجھے سیدہ کائنات کا واسطہ ہے جتنی بیٹیاں میری انٹرنیٹ سے درست دیکھ رہی ہیں قیامت تک دیکھتی رہیں گی سیدہ کائنات کے ردائے مقدسہ ردائے پاک کے صدقے ان کے سارے گناہ معاف کر دے ان کے گھروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے ان کے کرم کر دے ان کے میاں بیوی اور کی محبت پاک کر دے ان کی اولادوں کی محبت پاک کر دے اللہ پاک ان کو شہروں کا استقبال کرنے کی توفیق اتا فرما اور شہروں کو ان کا خیال کرنے کی توفیق اتا فرما حضور پاک نے فرمایا جب گھر جاؤ تو کچھ لے جایا کرو اللہ پاک تم کو جنت میں میری سنگت اتا فرمائے گا اور عورت سے کہا جب شہر آئے تو اس کی پہچان رکھا کر دروازے کب تک آکے دروازہ کھول تو اللہ تعالیٰ تجھے آدھے جہاد کا سواب دے گا یا اللہ مردوں کو خالی آدھ سے بچا حضور پاک نے فرمایا چاہے پتھر ہی لے جے پتھر سے کیا مراد ہے کہ بے قیمتی چیز لے جے تو پانچ دا سروبے کی چیز لے جے خالی آدھا گھر نہ جائے ابھی داتا صاحب سے بھی خالی آدھنا جانا کیونکہ بچوں کو بیوی کو آسو امید ہوتی ہے کہ ہمارا مالک گیا ہوا کچھ لے کے آئے گا مالک اگر خالی آدھنا کھا کے آجے تو وہ کیا مالک ہوا اللہ پاک ہمارے ہاتھوں کو بھر دے کہ جنت میں ہمیں مصطفیٰ کا ساتھ ملے ہم ہر مرتبہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بالخصوص بیوی کے لیے توفہ لے کے جائیں اور ہماری بیوی باگ کر آکے ہمارا دروازے پہ استقبال کرے اور آدھے جہاد کی سواب کی حق دار ہو جائے تیری توفیق پہ آخر میں ایک مجموع ہوتا ہے تیرے فضل سے جان پہ کھیل جاتا ہوں اے مالک مجھے اور انہیں سب کو بخشتے معاف کر دے معاف کر دے عمل کو میرے سمیت میری اولاد سمیت ان سب کے لیے آسان کر دے آسان کر دے اپنی بندگی عطاق کو ہمارے لیے آسان کر دے جنت میں ہمیں کھلے بڑے گا رکا فرما دنیا میں بھی ہمیں کھلے بڑے گا رکا فرما قرائداریوں سے نجات عطا فرما گرویوں سے نجات عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ